الائنس کو مجبوط ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس چیز سے چندگڑ میں پنجاب کانگریس کی اور آمانی پارٹی کا میسیج کیسا جائے گا؟ ہماری طرف سے کانسلرز کو توڑ لیتے کسی کو جو کہ ان کی فطرت ہے انہوں نے پہلے بہت ہتھکنڈے اپنا کہ ایسا ہی گوہا میں کیا تھا ایسا ہی مہاراشنہ میں کیا تھا اور نوٹھیسٹ میں کیا اب یہاں بھی ان کا یہی کوشش تھی وہ سمجھتے تھے یہ تو ممولی سی بات ہے لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوئے اس کارن انہوں نے کئی طریقے اپنائے پہلے تو انہوں نے جو کہ ہماری طریقے ایک کانسلر نے اپنی فیصلے کے تحت انہوں نے اپنے اپنی نومینیشن پیپر کانگریس نے اور آپ کے دونوں کینڈیڈیٹس نے بھرے تھے پھر فیصلہ ہوا تھا کہ میئر کا جنو آم آدمی پارٹی لڑے گی اور سینے ڈیپٹی میئر اور ڈیپٹی میئر کے کانگریس لڑے گی اس کے لیے ہمیں ایک نومینیشن پیپر ویڈراؤ کرنا تھا انہوں نے دو ویڈراؤ کرنے تھے اپنے سینے ڈیپٹی میئر اور ڈیپٹی میئر کے وہ ا اخواروں میں فوٹو دی انہوں نے دینا اس میں سمپل ہوتا ہے ایکسپٹ کرنے والی کوئی بات ہی نہیں صرف اپنے منشاہ بتانے کی بات ہوتی ہے کہ میں اس سے اپنے آپ کو اپنا نامکن پتھر واپس لے رہا ہوں وہ لکھتی طور پر دیا لیکن بعد میں ان کو پتھر آ گیا کہ آپ کا یہ غلط ہے آپ پھر آئیے پھر جانے کے لیے جب انہوں نے کوشش کی تو دو گھنٹے وہاں جو سیکریٹری تھے جنہوں نے واپس لینا تھا ان کو بیمار کر دیا سرکار نے بھارتی جنتہ پارٹی نے ان کو بیمار کر دیا وہ دفتر پہنچے ہی نہیں اور وہاں اتنی دیر میں انہوں نے گہرحاضری میں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ایک جنہوں نے نومینیشن پیپر جسویر بنتی نے ویڈرو کرنا تھا ان کے پتا جی کو گمراہ کر کے بھڑکا کے کہ آپ کے بیٹے کو تو اٹھا کے لے گئی ہے کانگرس کانگرس کا کن بالگ نہیں وہ ایک ایڈلٹ ہے اور الیکشن لڑکے الیکشن جیتا ہوا ہے پچھلی پانچ سال پہلے سات سال پہلے بھی الیکشن لڑا تھا پنتی سال کی عمر کا ایک نوجوان ہے اس کو کہتے اگوا کر لیا یہ بھڑکا کے کیا اور انہوں نے جا کے وہاں شور حلہ کیا اس کو دیکھتے ہوئے اس میں پولیس کو وہاں زبردستی بھیج دیا جانتے ہوئے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن جب وہ ان کے پتا جی وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تو بلکل ٹھیک بٹھے ہیں سب ہمارے لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرے کوئی تو غلط فہمی تھی وہ بلکل راضی ہو گئے کہ انہوں نے کسی دھنکی کوئی شکایت ان کی نہیں ہے لیکن بھارتے جنتہ پارٹی نے اس سے ایک محول بنا دیا ایسا کہ اگلے دن جب چناؤ ہونے تھے تو گیارہ وجہ چناؤ ہونے تھے ساڑھے دس وجہ اعلان کر دیا خود وہ پہنچے نہیں ان کے کاؤنسلرز کیونکہ ان کو معلوم تھا کیا کر رہے ہیں ہمارے کاؤنسلرز دونوں پارٹیز کے جب وہاں پہنچ چکے تھے بیس کے بیس تو وہاں ایک دم پتہ لگا پہنچ کے کورپریشن کے دفتر کے باہر کہ آج تو چناؤ ہی نہیں ہوں گے ہم لوگ جنہوں نے پاس لے رکھے تھے ان کو بھی اندر نہیں جانے دیا کہ آج تو وہ میٹنگ لکھے بھی دن ہی دے رہے تھے کچھ لیکن اس دن انہوں نے میٹنگ نہیں کی اور ایک آرڈر نکلوا دیا ڈیپٹی کمیشنر سے کہ آج کی میٹنگ کیونکہ پریزائیڈنگ آفیسر اکشیری انیل مسیح جو بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک ایکٹیو میمبر ہیں وہ بیمار ہو گئے ہیں پھر ان کو بیمار کر دیا گیا اور یہاں آپ دیکھیں اس میں انتر ویروت کانٹرڈکشنز وہ ان کی اگلے دن خبر لگی کہ مجھے تو کئی دنوں سے ایسی میرے بیک پین ہو رہی تھی اس کارن میں نہیں آ پایا ڈیپٹی سپیکر نے ساری ڈیپٹی کمیشنر نے جنہوں نے پوائنٹ کرنا ہوتا ہے پریزائیڈنگ آفیسر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سمیں ہی نہیں تھا کہ ہم کسی اور کو لگا دیتے ایک میٹنگ میں اگر پریزائیڈنگ آفیسر نہیں ہوتا تو دوسرا پریزائیڈنگ آفیسر وہیں بن جاتا ہے جیسے اگر سپیکر نہیں ہے تو ڈیپٹی سپیکر بن جاتے ہیں اگر کوئی بھی نہیں ہو تو اسی کو وہیں چن لیا جاتا ہے یہ روایتیں ہوتی ہیں سب جگہ کی لیکن انہوں نے اس بہانے میٹنگ کو خارج کر دیا اس دن کی میٹنگ کو رد کر دیا اور میٹنگ نہیں کی بہانہ دیا کہ پریزائیڈنگ آفیسر بیمار ہو گئے کیونکہ یہ غلط بہانہ دیا تھا ان کو معلوم تھا یہ کامیاب نہیں ہو سکتے ان کی بار پر کمی تھی اس کے کچھ دیر کے بعد ایک اور آرڈر نکال دیا کہ law and order situation یہاں بگڑ گئی ہے قانون بیوستہ بگڑ چکی ہے اس کارن ہم چنوک کو ستھگت کرتے ہیں چھے فروری کے لیے تاکہ وہ لمبا سمیں چاہتے تھے اس کے بیچ میں پھر ہتھکنڈے پناتے ہمیں ہائی کورٹ کا دروازہ کٹ کٹانا پڑا وہاں جا کے اپنی گزارش کی اور وہاں ہائی کورٹ نے آج یہ فیصلہ دیا ہے جو فیصلہ کا ہم سواگت کرتے ہیں law and order میں اس کا بھی سواگت کرتا ہوں بلکل سواگت کرتا ہوں کیونکہ اگر اب اس کے بعد یہ بھارتی جنت ہمارے ہماری ایسی کوشش نہیں تھی ہماری تو صرف یہ کوشش رہتی کہ ہمارے لوگوں کو وہ کھینچ نہ لے جاتے ان کو ڈرا دھمکا کے ایڈی کا پریشر ایٹی انکم ٹیکس کا پریشر سی بی آئی کا پریشر کیا کیا باتیں نہیں جگہ جگہ یہ کرتے ان کو ڈرا دھمکا کے کچھ بھی کہہ کے ان کو بھٹکا نہ لیتے بچارے چھوٹے یہاں سہر کے عام آدمی ہیں سارے ناغرک ہیں جو جنہوں نے چنون لڑا ہے تو وہاں انہوں نے ووٹ ڈالنی تھی بلکہ ہمیں ڈر رہتا اب ہمیں اس بات کی بلکہ اس سے تسلیح ہو گئی ہے کہ جب یہ اپنے لوگ نہیں بھر سکیں گے وہاں ہمارے ساتھ تو کوئی نہ ہوتا میں اپنے لیے پاس مانگتا ہمارے پریزیڈنٹ اپنے لیے پاس مانگتے ہوا سکتے تھے جو اب نہیں کروا پائیں گے ایلائنس کو مجبوط ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس چیز سے چنڈی گڑ میں پنجاب کانگریس کی اور آمانی پارٹی کے میسیج کیسا جائے گا دیکھئے میں صرف چنڈی گڑ کی بات کر سکتا ہوں اس کا پنجاب سے کوئی تعلق نہیں ہے اس وقت جو آج کے دن ہے اس کا لوگ سبا سے کوئی تعلق نہیں ہے لوگ سبا اس سے ہٹکے الگ ہے لوگ سبا کا کام ہمارے لیڈرشپ ہمارے ادھیکش جی انہوں نے جو کمیٹی بنائی ہوئے الائنس کمیٹی پانچ سا دسیوں کی وہاں کا دیکھ رہی ہے وہ سبی سے مل رہی ہے سبی ہمارے پرانتوں کے یونٹس سے بات کر رہی ہے اس کے بعد آپس میں پارٹیز کا فیصلہ ہوئے گا الگ لگ جگہ کے کبھی کانگریس کے ہمارے پانچ میمبری کمیٹی آپ کو مل رہی ہے کبھی سماج بادی کو مل رہی ہے کبھی الگ لگ پارٹیز جو ہمارے اس کے گڑ بندن میں ہیں انڈیا الائنس میں ان کو مل رہی ہے وہاں فیصلہ ہوگا یہ تو محض صرف اس بات پہ ہے کہ یہاں کی کورپریشن کے لیے الیکشن ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں شروعات ضرور اچھی ہے اسی کاران ہمیں کٹھے ہوئے دونوں نہیں تب پشلی بار اور اس سے پشلی بار دو برش ہم نے ابسٹین کیا ہم نے ووٹ نہیں ڈالی گئے ہمارے کانسلرز اور اس سے بائی ڈیفالٹ بھارٹیز جنتہ پارٹی جیت گئی اب ان کو مون لگ گیا تھا تو اس کاران انہیں پھر یہ سوچا کہ ایسا ہی کر لیں گے تو نہیں ہوا ہم نے کٹھے ہو گئے اور یقین طور پہ بیس ہمارے سدستے ہیں اور تینوں کے تینوں پوسٹ کانگرس اور آپ مل کے جیتے گے مجھے اس پہ نہیں کچھ کہنا ہمارے جو ہمارے ہمارے آثورائز سپوکس پرسنز ہیں دلی میں وہ اس پہ بات کریں گے یہ دیکھیں میرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے انہوں بھی کہا ہے آج آپ ان باتوں کو بیچ میں لانے کا آج ہی اس موقع پہ نہیں آپ نے میرے سے بات کی تھی آپ یہاں آج بات کر رہے تھے چنڈی گڑ پہ ہمارے پنجاب کے بھی سبھی نے ہمارے پنجاب کانگرس پارٹی نے بھی ہماری پارٹی ہے کانگرس انہوں نے بھی سبھی سدستے انہیں یہ کہا کہ ہم الائنس نہیں چاہتے تو اس بات کو دونوں کو میں نے شروع میں خود کہہ دیا تھا اس کے بعد تو کوئی سکوپ ہی نہیں رہتا اس کا کنفیوز ہونے کا آپ کا اس کو کیوں کنفیوز ہو رہے ہیں آپ اس کے ساتھ اس کو لگا رہے ہیں وہ تو بالکل الگ بات میں نے کہا ہے میرا اس سے سمبند نہیں ہے اس راجنیتی سے واقف سوی سے ہوں لیکن ان کی راجنیتی کا انہوں نے دھیان دینا ہے اور ہمارے کیندر نے دینا ہے وہاں سے فیصلے ہونے ہیں اس سے بالکل چنڈی گڑ کے کارپریشن کی الیکشن سے اس کا تعلق نہیں ہے